بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستارہ سپورٹرز اور حق پر چلنے والوں کو ویلکم میرے چینل پر خوش رہیے مسکراتے رہیے اور عباد رہیے ستارہ یاسین کے لیے اپنے ہنگامہ شروع کر دیا ہے اور ہنگامہ شروع کرنے میں ستارہ یاسین کے اپنے ہی گھر والوں کا ہاتھ ہے ستارہ یاسین اپنوں سے کس طرح بچے دشمن سے بچنا تو بہت آسان ہے مگر اپنوں سے بچنا بہت مشکل ہے اور یہاں مشکل یہ ہے کہ ستارہ یاسین ایک پاک سول بھی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ شاید کیا کرے اس کے پاس اپنے لوگوں سے جڑے رہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے ایک طرف اس کا ہزبنڈ ہے جو کہ آتا جاتا رہے گا اور اپنے کام میں بھی بیزی رہے گا اور دوسری طرف اس کے بوڑے والدین ہیں اور اس کا اللہ چھوڑ کوئی ہے بھی نہیں تو اس وقت ستارہ کیا کرے ہو سکتا ہے وہ یہ سب کچھ جانتی ہو کہ یہ اپنے ہی آس پاس والے بہت سو کو تو اس نے اظہار بھی کر دیا ہے لیکن بہت سو کے لئے وہ ویڈیوز میں کہتی ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے مگر اتنا تو کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ پہچانے ہو سکتا ہے وہ پہچان گئی ہو کیونکہ ہم کو بھی بہت کچھ نظر آتا ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں تب بھی اور جب ہم ادھر ادھر سے وائس لیگ کا معاملہ دیکھتے ہیں تب بھی جیسا کہ دونوں کے دونوں نواز سے نانی سے ملنے آئے تو ان کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ کوئی دل سے نہیں مل رہے ہیں جب وہ اپنی نانی سے دل سے نہیں مل رہے ہیں تو اپنی خالہ یا کزن جو لگتی ہیں ان سے کس طریقہ سے دل سے ملتے ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے کئی ویڈیو میں اظہار کیا کہ یہ دو بہنوں کی لڑائی ہے اور ہم اس میں نہیں پڑتے کبھی کہا کہ دونوں بہنوں کی لڑائی ہے اور ہم بیچ میں فس رہے ہیں یعنی کہ اپنے پریوار کو تو بچایا گیا اپنے گھر کی دو عورتوں کو بچا لیا گیا مگر اپنی خالہ کو دونوں خالہوں کو اپنے گھر کی عورتیں نہیں سمجھا گیا یعنی بالفرض اگر ایک خالہ غلط بھی تھی تو پھر آپ کو کھل کے اس کی مخالبت کرنی تھی اور اگر آپ کے گھر والے جو ماں بہن غلط تھی ان کی بھی کھل کے مخالبت کرنی تھی مگر آپ ہمیشہ جب بھی یہ معاملات ہوتے کہ آپ کی بہن کی وائس لیک ہوگی یا کوئی لوگ اس پر ویڈیوز بنائیں گے تو آپ فوراں آ جاتے تھے اور منع کرتے تھے مگر اپنی خالہ کو آپ سناتے تھے اور جب سناتے تھے جب آپ کے ویوز گرنے لگتے تھے ورنہ تو آپ دونوں خالہوں کو ایک سائیڈ میں ہی ڈال دیتے تھے کہ ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں دو بہنوں کی لڑائی ہے اور ہمیں کیا پتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے بہت سی باتیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں آنی والی ویڈیوز میں بھی کہ جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اندرون خانہ ستارہ سے یہ بھی مخلص نہیں تھے اور ہم ان کے ایک چاچو کی بھی بات کرتے ہیں جو کہ کبھی کہتے ہیں کہ بیٹی میں ستارہ آپ کے ساتھ ہوں میں کھمیشہ رہوں گا لیکن جب بات آتی ہے اس سائٹ کی جہاں پر دو بھائی انمول رتن اور ان کی ماں بہن ہیں تو وہ فوراں پلٹی کھا کر انہی کی سائٹ میں ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ستارہ کی بھاوج اور بھائی کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تو آپ کے رشتے ہیں سب طرف آپ کے رشتے ہیں یا تو آپ خاموش رہیں کیونکہ اس مسئلے میں نہ پڑھیں یا عورتوں کے مسائلیں ان میں نہ پڑھیں یا آپ پڑھتے ہیں تو پھر حق کا ساتھ دیں مگر آپ ایسے کرتے ہوئے بلکل بھی نظر نہیں آتے دل کرتا ہے کہ ان سبوں کے ساتھ ہی ان کو نہ سنا جائے نہ دیکھا جائے کیونکہ یہ لوگ رک نہیں رہے ہیں اور مسلسل یہ ہیٹرز کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں ایک بھائی صاحب تھے جو گالم گلوچ کرتے تھے جنہیں مجھے کبھی بھی وہ پسند نہیں آتی تھی ان کی گالم گلوچ کیونکہ ہم سپورٹرز نے کبھی نہیں چاہا کہ کسی پر گالم گلوچ ہو مگر وہ کرتے تھے اور اب وہ ہماری سائیڈ سے ہٹ کر دوسری سائیڈ میں چلے گئے اور یہاں والوں کو گالم گلوچ کر رہے ہیں ان کا عجیب عقیدہ ہے جس کو بہن کہتے ہیں اب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں ننگا کروں گا افسوس ہے صد افسوس ہے کیسا برا وقت آ گیا ہے پہلے تو ہم پتھان بھائیوں پر بڑا یقین کرتے تھے کہ ان کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے مگر اب شاید ان کے پاس سے گالی کی زبان لے گئی ہے اور انسانیت کی زبانیں ختم ہو چکی ہیں تو اب ہمیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے سپورٹرز لیڈیز کافی ہیں ستارہ کے لئے اور ہم ستارہ کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ تمام ستارہ سپورٹرز نے کہا کہ ہم ہر صورت میں ستارہ سے محبت کرتے رہیں گے ویسے تو کچھ بھی ہمیں سچ نہیں ہے یقین کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور دوسری بات اگر تم سچ مچ لیائے سچ تب بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں بلکہ ہم ستارہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ تم نے ایک عورت کو اس کے اگر کوئی ماضی تھا بھی اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں انمول رتن کے پاس سوچنے کی بات ہے ستارہ کی ویڈیوز یا پکچرز کیا کر رہی تھی ان سے سوال ستارہ کو ضرور کرنا چاہیے ستارہ آپ کو مضبوط بننا ہوگا آپ کو مضبوط بن کے سوال کرنے ہوں گے آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی والدہ کہیں گی جھگ جاؤ میں جھگ جاؤں گی ٹھیک ہے آپ بہت پیاری بیٹی ہیں مگر حق کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ آگے آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا خود سے کسی کے بینہ سہارے کے اللہ کو ستارہ آپ بلکل مانتی ہیں تو پھر آپ کو کسی چھوٹے چھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے دوسرے تو ہم مریم فہد کی بات کرتے ہیں مریم فہد کے آنے سے پہلے جنرلس صاحبہ نے کہا تھا اور قرآن لے لیا تھا ابھی وہ کچھ بولی نہیں تھی مریم کہ انہوں نے قرآن بھی اٹھا لیا تھا اور قسمیں کھا لی تھی کہ میرا اس میں ہاتھ نہیں ہے مگر آج مریم فہد نے جس طریقے سے بتایا ہے اس سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ ان کا پورا پورا ہاتھ ہے اب یہ جھوٹی بھی ثابت ہو چکی ہے یعنی جو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ستارہ کی ویڈیو چیٹ اور ساری ویڈیوز دیکھی ہیں پکس دیکھی ہیں اور چیٹ دیکھی ہیں یہ بھی ان کا بنا ہوا ڈراما ہے یہ چھوٹ بول رہی ہیں اگر سچی ہوتی تو دکھا سکتی تھی مگر نہیں جناب وہ اپنے ہی جھوٹ کے رستے پر گامزہ نے وہ سمجھتی ہیں کہ جھوٹ کبھی کھلے گا نہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے اور اس سے سچ ایک دن باہر آ جاتا ہے جو کہ دیرے دیرے آ رہا ہے وائی ٹی پر ایک ہنگامہ بچہ رکھا ہے جھوٹ کا گالم گلوچ کا ایک دوسرے کو نیچہ گرانے کا زلیل کرنے کا لیڈیز کے بارے میں وہ وہ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں کل کے بھائی آج کے دشمن بنے ہوئے یا وہ پہلے ہی سے دشمن تھے کیونکہ امید یہی ہے اور نظر غالب امکان ہے یہ بلکہ کہ یہ ہیٹرز ہی تھے جو سپورٹرز میں گھز کر ان کے ساتھ اپنے چینل کو چلانے کے لیے آئے تھے کیونکہ ستارہ اس وقت سب کے لیے بہت لکی ہے اور جو اس کو سپورٹز کرتے ہیں اور بڑے زور و شور سے جتنے زور و شور سے کرتے نہیں وہ اپنے چینلز کے لیے اچھا کرتے ہیں تو جب یہ ہو گئے مورٹائز اور یہ بڑے مزے سے ویو کمانے لگے تو اب ان کو اور بھی کچھ چاہیے تھا جو شاید نہیں مل سکا کیونکہ لازمان ستارہ کے برابری تو نہیں کوئی کر سکتا ایک حد تک ہوتا ہے اور اپنا اپنا اگر میں بھی کوئی کہہ رہی ہوں میرے پاس کچھ کم آئے یا کچھ تو میرے ہی اندر کوئی خامی ہوگی اسی طرح سے ان میں بھی ایک بڑی خامی ہے کہ وہ پٹیاں کھاتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں